بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پشاور سانہے کے بعد جو ایک علمناک واقعہ تھا کل دو چیزیں سامنے آئیں جن پر رائے دینا یا تجزیہ کرنا ضروری ہے ایک تو وزیراعظم شہبار شیف صاحب نے سات تاریخ کو کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا اور کل جماعتی کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کانفرنس میں پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی جائے گی یا دعوت دے دی گی کیونکہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ اور شیخ رشید صاحب کی امائی مسلمی کے علاوہ باقی تمام جماعتیں اس وقت تار میں ہیں اور اگر پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوتی تو جو کانفرنس ہوگی وہ کل جماعتی نہیں کہلائے گی بلکہ حکمران جماعت یا حکمران اتحاد کی کانفرنس کہلائے گی دوسرا یہ ہوا کہ آئی جی خیبر پختون خان نے اس سانے کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں ایک ایسی بات کہی جو اس مرتبے اور اس منصب کے عودے دار کے لیے کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب تھی کل جماعتی کانفرنس کے حوالے سے بعد میں ظاہر اخشال کرتے ہیں پہلے آئی جی پولیس کے پی کے کی پریس کانفرنس کا ذکر محصوف نے یہ انکشاف کیا اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی کہ جو دہشتگرد تھا وہ پولیس کی وردی میں آیا اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا موڈ سائیکل پر وہ سوار ہو کے نہیں آیا موڈ سائیکل اس نے پکڑی ہوئی تھے ہاتھ میں اور اس پناہ پر وہاں ان کو چیک نہیں کیا گیا پاکستان دو ہزار پانچ سے یہ جو دہشتگردی ہے انٹرنل اس سے دو چار ہے لیکن اس سے پہلے بھی دہشتگردی کے واقعات پاکستان میں ہوتے تھے نوے کی دہائی میں وہ اور نویت کی دہشتگردی تھی لیکن نوے کی دہائی میں یہ کام ہو رہا تھا تو تیس بتیس تیس سال کے عرصے میں ہماری پولیس کی یہ ٹریننگ بھی نہیں ہوئی کہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ دہشتگرد کس لباس میں آئیں گے کس ہلیے میں آئیں گے کس انداز میں ڈاج کریں گے اور کس انداز میں وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں پولیس کو سب سے پہلے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ دہشتگرد پولیس کی وردی میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے ہاں کا جو کلچر ہے عدالت میں کسی وکیل کی وردی میں جانے والے شخص کو چیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑنا بڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ اس کی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ مجھے چیک کیوں گیا گیا ہے اور تھانے میں اگر کسی پولیس اہل کار کو روکا جائے تو وہ برا مناتا ہے تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ تیس بتیس سال سے دہشتگردی ہو رہی ہے اور پولیس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی دہشتگرد پولیس کے وردی میں بھی آ سکتا ہے اور اس کو بھی چیک کرنا چاہیے حالانکہ سب سے پہلے جو وارنگ ہونی چاہیے یا احکامات ہونی چاہیے کہ آپ نے ہر شخص کو چیک کرنا ہے خواہ وہ پولیس کی وردی میں اور پولیس اہل کارنی کسی افسر کی وردی میں بھی شخص کیوں نہ ہو اس کی بھی شناخ ضروری ہے کیونکہ وہ کسی افسر کی وردی پہن کر بھی آ سکتا ہے اور پولیس کی علاوہ بھی کسی فورس کی وردی میں وہ شخص داخل ہو سکتا ہے دہشتگرد لیکن اتنی بڑی کوتہ ہی ہوئی اور آئی جی صاحب نے اس کا بیان بھی کر دیا اور بڑے ایسے بیتر کالیفی کے ساتھ بیان کیا کہ چونکہ اس نے پولیس کی وردی اس کا مطلب ہے کہ پولیس کی وردی میں یعنی یہ فرض کیا گیا ہے کہ جو دہشتگرد آئے گا وہ کسی وردی میں نہیں ہوگا وہ اس کے ایک ہاتھ میں جیکٹ ہوگی دوسرے ہاتھ میں بام ہوگا اور ماتھے پر اس نے لکھا ہوگا کہ ٹی ٹی پی یا القیدہ یا دائش یا کوئی اور تاکہ شناخت میں آسانی رہے یہ عجیب جواز پیش کیا گیا ہے اور انتہائی افسوسناک ہے وزیراعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اتنے فنڈز دیئے گئے کے پی کے کو اور وہاں یہ آلت ہے فنڈز تو پنجاب کو بھی ملے فنڈز تو سندھ کو بھی ملے پلوجستان کو بھی ملے سندھ میں بڑے واقعات ہو گئے پلوجستان میں بھی واقعات ہو گئے کے پی کو اس لیے متعون کرنا کہ وہاں عمران خان کی حکومت تھی اس موقع پر میں اسے موجود ہوں بدزو کی اول درجہ کی اس موقع پر بھی اگر پروٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو اس سے زیادہ بے حصی نہیں ہو سکتی اس وقت تو قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے سیاسی اخلافات بھلا کر ایک ہی نکتے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دہشتگردی سے کیسے نکٹا اب آتے ہیں وزیراعظم صاحب نے جو کل جماعتی کانفنس بلائی ہے بنیادی طور پر یہ بہترین آئیڈیا ہے اس وقت کل جماعتی کانفنس کی ضرورت ہے تاکہ ایک تو دہشتگردوں کو اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ پیغام جائے کہ اس ایشو پر کم از کم قوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے قوم متحد ہے اور دوسرا مل بیٹھ کر کوئی لاحمل تیار کیا جائے کیونکہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا وہ دوہزار چودہ میں بنا تھا اور اب اس کو ہو گئے ہیں نو سال تو نو سال پرانے پلان کی بھی گرد جھاڑنی چاہیے اور اس میں سے جو قابل عمل معاملات ہیں وہ ہونے چاہیے یہ جائزہ بھی لینا چاہیے کہ اس پر مکمل طور پر عمل درامت کیوں نہیں ہو سکا اور اب کیا نئی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ہیں لیکن یہ کام بغیر ہومورگ کے پریس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پبلک سٹیٹمنٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہومورگ ہوتا ہے ماضی میں جب بھی ایسی کو کانفنس ہوا کرتی تھی تو اس کے لیے ہومورگ کیا جاتا تھا ہم نے میڈیا کے ذریعے جو معلوم کیا وہ یہ ہوا کہ ایاز صادق صاحب نے عصد قیصر صاحب کو پرویس خٹک صاحب کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ جناب عمران خان سے کہیں کہ وہ بھی آ جائیں وہاں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اور ان کی جماعت کو اس کانفنس میں جانا چاہیے آل پارڈیز کانفنس کا حصہ بننا چاہیے لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں جو ان کو مدعو کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور آج جو وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے پیشاور میں گفتگو فرمائی ہے اس کا مطلب ہے آپ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اس میں شامل ہوں جب آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے گلے شکوے نہیں شروع کر دیتے اس کی کردار کشی نہیں شروع کر دیتے ارضام تراشی نہیں شروع کر دیتے کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا آپ تو میرا نام نہیں لیتے آپ تو مجھ سے حضرت میرا نہیں اس کے وجود میں آپ کو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان پر یا تحریک انصاف پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کانفرنس میں بلا لیا کیا یہ کانفرنس قومی ضرورت ہے کیا اس کانفرنس کے انعقاد سے پوری قوم کو فائدہ پہنچے گا اور سب سے زیادہ حکومت کو فائدہ پہنچے گا یا یہ عمران خان کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے کہ آپ اس پر احسان چڑھا رہے ہیں آپ کو دو کام پہلے مرحلے پر کرنے چاہیے اس کے بعد کانفرنس ہونی چاہیے نمبر ون ماحول ایسا بنائیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان خوشدلی کے ساتھ اس میں شریک ہو سکے اور دوسرا یہ ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک اپنی سنجیدگی ظاہر کریں کہ یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہو رہی ہے یا ایک خانہ پوری کے لیے نہیں ہو رہی یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں اس معاملے کو سنجیدگی سے زیر بحث لائے جائے اور کوئی حل نکالا جائے اب تو یہ معلوم ہوتا ہے جو گفت کو وزیراعظم نے کی کہ آپ موجودہ فوجی قیادت کو اور ریاست کے دوسرے اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بہت مخلص ہیں ہم تو چاہتے ہیں دہشتلی لیکن عمران خان اور اس کی پارٹی جو ہے اس میں پہلے بھی اس کی وجہ سے یہ ساری دہشتگردی واپس آئی ہے اور اب بھی وہ دلچسپی نہیں لے رہا تو یہ رویہ جو ہے یہ قومی مفاد میں نہیں ہے یہ مدبرانہ رویہ نہیں ہے یہ دور اندیشی کا رویہ نہیں ہے یہ پوائنٹ سکورنگ کا اور سیاسی مباد پرستی کا رویہ ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کے لیے اور سات تاریخ بھی عجیب و غریب ہے اس کا سات تاریخ کو عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس کی ہیرنگ ہے جو ناہلی کا کیس ہے یعنی ایک تلوار لٹکائی گئی ہے کہ جی آپ اس میں شریک ہو جائیں گے تو آپ کو شاید ناہلی سے بچائے جا سکتا ہے ایدروائز پھر آپ کی ناہلی ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ اس اہم ترین اور سنگین معاملے میں حکومت کو وزیراعظم کو فراخدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس معاملے میں کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں قومی مفاد کو اپنے ذاتی اور سیاسی اور خاندانی مفاد پر ترجیح دینی چاہیے اور عمران خان کو بھی غیر مشروط طور پر اس کانفنس میں شریک ہو جانا چاہیے اس کا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ تاثر نہیں ہوگا کہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے ایک اہم کانفنس کا بائیکارٹ کیا اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جب مل بیٹھ کے وہ اپنے نکتہ نظر پیش کریں گے تو جتنے بھی شروع کا ہوں گے خاص طور پر اداروں سے کی جو نمائندگی ہوگی ان کے سامنے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا نکتہ نظر سامنے آئے گا عمران خان کا ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان جنگ کے حوالے سے دہشت گردی کے حوالے سے جو نکتہ نظر ہے وہ وقت اور حالات میں درست ثابت کیا ہے اور پرویز مشرف اور ان کے جو پیروکار تھے یا ان کے جانشین تھے ان کی پالیسی کو وقت میں حالات میں غلط ثابت کر دیا ہے تو عمران خان کو اپنی موقف کی سچائی کا اگر یقین ہے تو وہ وہاں اپنے موقف بیان کریں اور بتائیں کہ دہشت گردی دہشت گردی کی واپسی کی وجہ کیا ہے اور دہشت گردی کا جو نیا ناصور ہے اس سے نمٹنی کی صورت کیا ہو سکتی ہے قابل عمل طریقہ کیا ہے یہ ایک قومی خدمت ہوگی جو عمران خان کو انجام دینی چاہیے بائیکارٹ کی طرف ان کو نہیں جانا چاہیے اور جو ان کے ساتھی ان کو یہ مشورہ دیں گے وہ میرے خیال ہے ان سے زیادتی کریں گے دوہزار چودہ میں بھی عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کر کے بہت سارے لوگ کی دعائیں بھی لی تھی اور حمددیاں بھی حاصل کی تھی اب بھی وہ یہ فیصلہ کر کے یقیناً فائدے میں رہیں گے نقصان نہیں ہوگا ادروائز ان کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ عمران خان صاحب قومی معاملات میں بلکل سنجدہ نہیں ہیں وہ صرف اپنی زد پر قائم ہیں اور وہ مذاکرات خواہ و دہشت گدی جیسے ایشو پر بھی ہوں اس میں بھی حصہ نہ لے کر قومی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں